یہ اسی طرح کی بمشل خبر ہے جو الموس ایک سال بعد دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں اس خبر نے نہ صرف یہ ہے کہ کینیڈا بھارت کے رشتوں کو ہلا دیا ہے جو پہلی ہلے ہوئے تھے دوستو ایک بڑی ڈیولیپمنٹ ہے کہ انڈیا نے کینیڈا کو فارملی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کینیڈین بارڈر پولیس مین ہے وہ ایک ٹیررنس کیس میں انوالو ہے وہ ہمیں ہینڈ اوور کیا جائے ایک کینیڈین اوفیشل کو مانگ رہے ہیں خاص اور پچھلے ایک دو سال سے معاملات چڑھ رہے ہیں میں آپ کو ایک چیزی بتا دوں یہ بھارت کانگریس والا بھارت نہیں ہے یہ موڈی جی کا بھارت ہے اگر سامنے والا اس کو اگر جس بہشہ میں جس لینگویج اس کو سمجھ آتی ہے اسی بہشہ کا استعمال کرتے ہیں لیکن کوئسن یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشنی جنسی وہ کہتے ہیں کہ اب ہم انڈیا کینیڈا کو اسی لینگویج میں بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ اب اپنے طریقے کے ساتھ اس کو ہنڈل کریں گے آپ دیکھیں کینیڈا is a very important country جی سیون کا ممبر ہے جی ٹوینٹی کا ممبر ہے نیٹو کا ممبر ہے سو دل بھی اپریشن لٹ اپریشنی امریکہ بھی بھی پریشنی ہوگا یورپین یونین پر بھی پریشنی ہوگا کینیڈا کی جو بورڈر پولیس افیشل ہے اس کو اگر آپ یہ کر دیں اور کہیں کہ پائنی یہ بندہ میں چاہیے میں آپ کو بتا دوں اور یہ اجید اوگل صاحب کی یہ پولیسی رہی ہے اور انہیں پاکستان میں بھی یہ کیا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گان چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو بھارت اور کنیڈا کے بیچ میں چل رہے جھگڑے میں بھارت نے ایک اور قدم لیا ہے کنیڈا کے اوپر جس میں کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور کنیڈا کے بیچ کی جو ٹسل کے شروعات ہوئی تھی جب بھارت کے اندر جی ٹونٹی میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر دنیا کے ٹوف لیڈرز انڈیا آئے تھے جس کے اندر کنیڈا کے ٹونٹو بھی آئے تھے اور رہی سے شروعات ہوئی تھی انڈیا اور کنیڈا کے بیچ کا ریلیسنسیپ جہاں پہ اس سمیں بھارت کے اندر ہی جسٹن ٹونٹو کا پلین فیل ہو گیا تھا اس شکر میں ٹونٹو دو تین دن بھارت کے اندر فسا رہا حالانکہ اس کو بھارت سرکار کی طرف سے سپیسل پلین میں بھیجنے کی آفر بھی کی گئی تھی لیکن ٹونٹو کے منوے تو چھوڑ تھا اس نے بھارت سرکار کا آفر نہیں لیا اور اٹیمیٹ لی تینچار دن فسے رہنے کے بعد ٹونٹو اپنے ہی پلین میں کنیڈا باپس گیا اور وہاں پہ جاتے ہیں باپس کنیڈا کے اسیمیلی میں جسٹن ٹونٹو نے بھارت کے اوپر انعاف سناپ الجام لگانے شروع کر دیے جس پر بھارت سرکار نے اس میں بھی سخت ایکسن لیا جس کے بعد اور ابھی تک انڈیا اور کنیڈا کے آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹسے ویڈیو کو ساتھ ہی آپ سے ریکنشٹر کے پلینچ اس چینل کو سبسکرائی پر کے امسائے ہو دیں دوستو ایک بڑی ڈویلیپمنٹ ہے کہ کینیڈا اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ تھم نہیں رہے اب انڈیا نے کینیڈا کو فارملی یہ کہہ دیا ہے کہ انڈیا کو جو لوگ وانٹڈ ہیں کینیڈا میں جس میں ایک انڈیا ریجن کا بندہ تو ہے لیکن وہ کینیڈین بارڈر پولیس مین ہے وہ ایک ٹیررس کیس میں انوالو ہے وہ ہمیں ہینڈوور کیا جائے یہ بہت بڑی ڈویلیپمنٹ ہے کہ انڈیا نے لسٹ بنا لی ہے کہ ہمیں انٹی انڈیا ایلیمنٹ جو کینیڈا کی اندر موجود ہیں وہ ہمارے حوالے کیا جائے اب اس کو آپ آپ ٹیک ایٹی ایزی انٹی انڈیا ایلیمنٹ کون ہیں وہ گروپس وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی سوورینٹی کو ہم نہیں مانتے انڈیا کے نیشنل انٹرس کو پروموٹ نہیں کرتے اس میں خالصتانی جو سپریٹسٹ ہیں لارجلی ان کی بات ہے اب ہم کنیڈینز کیا کہتے ہیں کنیڈینز کہتے ہیں کہ they have been facing repression تو ہم ان لوگوں کو space دی انڈینز کہتے ہیں کہ this has become a vote bank politics for جسٹن ٹرودو جسٹن ٹرودو کے لیے ایک vote bank politics ہے سو اب it has become so easy for the انڈینز کہ وہ وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ایسے identify کر کے simple وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہمارے پاس hand over کیے جائیں ایک طرف تو لڑائی ہوگی جو ہوگئی لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب کینیڈا کی جو border police official ہے اس کو اگر آپ یہ کر دیں اور کہیں جی کہ پائنی یہ بندہ ہمیں چاہیے ابھی اس میں imagine کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی لڑائی ہے ایک Canadian official کو مانگ رہے ہیں انڈیا نے اس کو بھی involve کیا ہوا ہے کہ وہ terrorist activities پنجاب کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا پنجاب کے اندر لیکن question یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کی national investigation agency وہ کہتے ہیں کہ اب ہم انڈیا کینیڈا کو اسی language میں بات کر رہے ہیں کہ جس language میں وہ بات کر رہے ہیں تو وہ اب یہ لڑائی تھمنے ہی نہیں آ رہی لیکن ایک چیز یاد رکھیں with every passing day انڈیا کی جو رٹ ہے وہ زیادہ establish ہوگی زیادہ اس کا انڈیا کا control ہوگا اس کی وجہ سیمپل سی ہے دیکھیں انڈیا is a state you cannot challenge the rate of the sovereign state and you have to address the concerns of a sovereign state اب انڈیا اگر یہ کہتا ہے کہ یہ terrorist financing ہو رہی ہے and we can implicate کینیڈا in FAT financial action task force میں وہ لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ انڈیا کینیڈا کے گروپ انڈیا کے اندر terrorism financing کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں کینیڈا اور بھارت کی وہاں پر بھی ایک ٹینشن ہے اور جس طرح سے دوسرے کے ambassadeur یا کمیشنرز کو نکالا گیا ہے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کو چیزی بتا دوں یہ بھارت کانگریس والا بھارت نہیں ہے یہ مہدی جی کا بھارت ہے اگر سامنے والا اس کو اگر جس بہشہ میں جس لینگویج اس کو سمجھ آتی ہے اسی بہشہ کا استعمال کرتے ہیں ویسن پاورز کو لگتا ہے کہ بھئی ایشن کانٹریز ہیں جیسے مرجے گھما لیجئے یہ تو ہمارے سامنے جھک کر بات کریں گے مہدی جی جھک کر بات ہی نہیں کرتے اس کو جھکا کے رکھا ہوا ہے ایک دن پہلے تک وہ بولتا رہا کہ میرے پاس پروف ہے اتنا بڑا سکھ اور پرومینٹ خالستانی لیڈر اس کو آپ نے مار دیا میرے پاس پروف ہے اگلے دن بول دیا میرے پاس تو ریپورٹ ہے ہم پروف مانگ رہے ہیں پروف اس کے پاس نہیں ہے اب دوبارہ سے اس نے پر مو کالا کر لیا موڈی جی نے بولا بھی تھا پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں کی عمر بڑھ جاتی ہے اکل نہیں آتی ہے ٹورو کا بھی یہی حال ہے اب ایک بیفکوف بندے کی سٹیٹمنٹ کے کرنٹ دو کنٹریز کے ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں ہم سب کو دیکھتا بھی ہے کینیڈا کے جو لوگ تھے ان کے ویزے بند کر دیا کہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے تو آرزو جی ڈپلومیسی میں جب آپ کو ایسی حرکت کرتے ہیں تو سامنے والے کو ریسی پروکریٹ کرنا پڑتا ہے کیا آپ نے کبھی سنا کہ کینیڈا والوں نے بھارتیوں کے ویزے بند کر دیا ہوں نہیں کیا کیا کبھی ڈپلومیسی میں ایسا ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا کہ سامنے والے نے وہ بھاشا یوز نہیں کری اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھارت کی پاور کیوں ہے کیا ہے کینیڈا نے آپ کے سامنے یا کی بھارت کے سامنے جھکا ہے ہمارے ویزے بند نہیں کیے کیونکہ پیسہ آتا ہے لاکھوں لوگ ہمارے کینیڈا میں پڑھنے جاتے ہیں اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں سارے جو پولٹیشنز ہیں انہی کی اونڈ ہیں اسی لیے انہوں نے ڈپلومیٹکلی ہمارا ریسی پروکریٹ نہیں کیا ہے لیکن پھر ایک دم سے ابھی ان کے دماغ میں ایسا کیا بات آ گیا کہ وہ بھارت کی اوبت دورہ سے بولتی ہے ہمارے پر پروف ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا کچھ بھی نہیں ہے اب کلی لوگ کہتے ہیں کہ آگے کینیڈا میں الیکشنز آنے والے ہیں ان کو سکھوں کی جو ہے ووٹس کی ضرورت ہے اس لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں بھائی سکھوں میں اور خالستانیوں میں فرق ہے انہوں نے بہت بڑا وہاں پر ایک ایڈکشن سائن کرنے کے لئے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ خالستانی مومنٹ وہ صرف ڈیپ سیٹ کی پرنو کی آئی ایسا کی یا کسی بھی کہہ دیئے یہ ان کا برین چائلڈ ہے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی نہ کئی سے کینیڈا کو امریکہ کی بھی سپورٹ ایس چیز میں اس لیے کہ امریکہ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کی کوئی انڈیپینڈنٹ فورنن پولیسی ہو تو وہ امریکہ کو بھی کھٹا کر رہا ہے دیکھیں جب چائنہ بڑھ رہا تھا تو چائنہ نے جھک کر بات کیا اور اس نے اپنے کنٹری کو رائز کروایا یہاں پر بھارت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہم رائز کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پر کر رہے ہیں not because we are سپورٹنگ امریکہ یا کینیڈا یا یورپ تو بھارت میں موڈی جی اسی کام کر رہے ہیں جو بھارت کے انٹرس میں ہے امریکہ کو یہی چیزیں کھلکتی ہیں اس لیے بار بار یہ ساری ٹولکٹس ہیں یہ کریٹ کی جاتی ہیں امریکہ کو اسی بات کی تکلیف ہے کہ ہم جھک کر ان کے سامنے بات نہیں کر رہے ہیں